الحمد للہ رب العالمين واللاقبت للمتقین الصلاة والسلام وعلا رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَ اللَّهُمَ لَلْمُومَنِينَ عِزْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَا صَدَقَ اللَّهُمْ مَوْلَانَ الْعَزِينَ درودِ پاک بابازی بلان محبت اور پیار سے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا علیکہ وصحابی کا یا سید المرسل ہاں تیری یاد وجہ تیری یاد وجہ روامن دن رات کملی والے تیری یاد وجہ روامن دن رات کملی والے انجزن دگید گزرن انجزن دگید گزرن لمحات کملی والے انجزن دگید گزرن انجزن دگید گزرن لمحات کملی والے تیری یاد وجہ روامن تیری یاد وجہ اللہ تعالی جلل شان و حدی حمد و صنع جبا دہو لا شریق ہے بے شمار درود اور سلام نبی پاک دی ذات تھے کہ جنہ دے صدقی اللہ تعالی نے ساری کہنا تنوں بڑھا ہے حمد و صلات و بعد عجدی محفل سرکار دے ذکر دی محفل اور بانی محفل کی نام ہے محمد شریف محمد شریف انہاں نے محفل دا احتمام کی تے اللہ سونا انہاں دا خیرات کرنا انتظام کرنا قبول و منظور فرمائے بھئی رادہ بھی کافی حصہ عزرگی ہے بارہ تب اب بارہ باج نہیں گئے اب بارہ بجے کھڑے بارہ تب ٹیم ہوگی ہے تو بندہ کسی ایک دکوڑا یہ چلا جاوے نا وہ انہاں دیواس سے چھو جانے جیتے میں گیاں ہوتے ہیں انہاں میں نے رستا بھی نا سعیدہ ساخیر گڑی پیشاں کھڑی کی تھی پھر اگو موٹر سینکل لے آئے انہاں دیتے لے گئے دریور میرا وکرے موٹر سینکل دیتے تھے میں وکرے تھے چلائی بھی آپ بھی رہا وہ مگر بیٹھے ایک تو موڑ نے ایک تو کھڑا نے بارہال تو اڈے کل بھی حاضری ہو گئی تو تانو بھی کافی دیر ہوگی بیٹھے آنو انشاءاللہ میں تو اڈی تھکاوٹ نو مدے نظر رکھ دے ہویا میں کوشش کرنا ہی انشاءاللہ شاید تو اڈی تھکاوٹ نو مدے نظر رکھ دے ہویا شاید ہمیں تین چار گھنٹے باس ہے بابو میں ویسے نہاں لیا ہے میں بھی آکا نا بھی شاید ہو سبحان اللہ بھی تو موڑ دو قسم دی نکلی نا کہ یہاں تا خوش ہوتے آکا بھی سبحان اللہ ٹھیک ہے تین گھنٹے لگے رہو کہ یہاں کھا بارہ واج گئے تیانی تین گھنٹے اور باس موڑ سبحان اللہ سارے ہاں نو مدے نظر رکھ دے ہو انشاءاللہ مقصر جب وقت میں اپنی حاضری مکمل کر سا گڑا میرا یقین جانو بڑا خراب ہے لیکن میں محبت بھی کیا نہ دیا ہے بڑے پوٹے جھوٹے ماشاءاللہ سونا انتظام کیتا ہے انہیں تے میں چاہنا کہ میں محبت نہ سناوا تے تُسا محبت نہ سنو قرآن مجید فرقان حمید جندروں میں چاند الفاظ مبارکہ تلاوت کی تھے قرآن پاک ایک ایسی لا رہب کتاب بے کے دیدے میں چشاک دی کنجا ہے شنہی جیڑا بندہ قرآن چشاک کرے او ایمان والا بھی او ایمان والا بھی جیڑا قرآن چشاک کرے او ایمان والا قرآن شاک تو پاک ہے قرآن شاک تو پاک ہے جندہ کلام او بھی پاک ہے ایک کلام بھی پاک ہے تے لیان والا جبریل بھی پاک ہے تے جس سونے والا لے کے آیا او سونا نبی بھی پاک ہے تے میرے نبی دا جیڑا امتی پڑتے قرآن عمل کرسی او گنامت بھی پاک ہے ایسی لا رہب کتاب جندہ اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنے محبوب دی عظمت اور شان بیان کی تھی قرآن نبیاں دا ذکر بھی کر دے قرآن ولیاں دا ذکر بھی کر دے قرآن نیک لوگان دا ذکر بھی کر دے قرآن گنے گاران دا ذکر بھی کر دے قرآن انہ دا ذکر بھی کر دے جنت رب دی رحمت ہوئیے تے قرآن انہ دا ذکر بھی کر دے جنت اللہ دا عذاب نازل ہوئے ہیں اور ہے بھی اسے طرح ہر خوشک اور تار چیز دا ذکر قرآن چے مجود ہوں ہر شاہ دا ذکر قرآن چے ہر خوشک اور تار دا ذکر قرآن چے مجود بابو یہ ہر چیز دا ذکر قرآن چے مجود ہے تے مرکہ دے گوھر تا کریا قرآن نازل کی دیتے ہوئے ہیں پھر مننا پوسی ساڑے نبی نو بھی علم ہے جیڑا علم قرآن چے اور مصطفی نو بھی ہے سارے نبیاں تو اللہ تے افضل اللہ نے سہنو نبی عطا کیتے ہیں سارے شانوارے ہیں ہاں میرے بھائی ذرا توجہ کرنا ایک لاکھ چروی ہزار کم بے شنبیاء علیہ السلام آئے بڑی عظمت والے بڑی شان والے اللہ رب العزت واللہ مرتبہ تے مقام ابو البشر آدم علیہ السلام سانی آدم نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام زبی اللہ بڑی بڑی شان پہ مقام مرتبے والے نبی آئے پر خدا دی قسمی میں راج والی رات اس سارے میرے نبی دے پیچھے ہاتھ پان کے کھڑے نہیں کملی والا مسلح امامت کھڑائیں پھر میں کیوں نہ کواں یوں تو سارے یوں تو سارے نبید موترم ہے مگری سرونے امبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبید موترم ہے مگری یوں تو سارے نبید موترم ہے مگری پہلے بھی کھایا ہے تبادت منوایا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام نو پہلے بھی کھایا ہے بوت بنایا روپوں کی میری بولی دی سمجھا ہے پھر منوایا ہے نو علیہ السلام نو پہلے بھی کھایا ہے پھر منوایا ہے اسماعیل علیہ السلام نو اللہ نے پہلے بھی کھایا ہے مخلوق نو ویکھو اسماعیل نو پھر منوایا ہے یاکوب علیہ السلام نو پہلے بھی کھایا ہے پھر منوایا ہے سونے آداشین شاہ یوسف علیہ السلام جن نو حصے حسن بے عطا کیتے نے ایڈا سونہ یوسف علیہ السلام پانی پیوے تے ہلک تو تھلے گزردہ نظر آن آئے ایڈا سونہ یوسف علیہ السلام پر پہلے بھی کھایا ہے پھر منوایا ہے دعود علیہ السلام عیساق علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یایہ علیہ السلام ادریس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام دلیت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سب نو پہلے بھی کھایا ہے تے باد جب منوایا ہے پر میں قربانو ہاں کملی والے نو پہلے منوایا ہے تے باد جبھی کھایا ہے راب نے آدھے یار نو پہلے منوایا ہے کہ من نو تے موڑ بھی کھایا ہے منوایا کندے کھولو سنو سنو کندے کھولو منوایا ہے موسیٰ علیہ السلام اے میرے والے بھی کھایا ہے باڑے رونڈا پیا ہے میرے تو ہی تباہر رکھو ہے ایدو کویا ہے جب مسئلہ بڑا میں ساما ویندہ پہ توندہ سنو توجہ ہے تو اڈی اللہ رب العزت نے سابنوں پہلے بھی کھایا ہے پھر منوایا پر کملی والے نو پہلے منوایا ہے تے پھر بھی کھایا ہے منوایا کند گولویں تے کتھے منوایا آلمیں اروہاویج منوایا ہے تے نبیاں گولو منوایا ہے عالمیں اروہاویج سارے نبیاں دیا روحانو جمع کر کے فرمایا منو ایمان لیاو میرے معبوب آخر زمان نبی تے اللہ نے عالمیں اروہاویج منوایا ہے تے پھر بارہ رب العوال دی صبح صبح آدھا یار بھی کھایا ہے کملی والے نو دا ہم نے پہلے منوایا ہے تے موڑ بھی کھایا ہے کیا شاہ نے آمینہ دلال دی میں کیوں نہ سونے نبی دی آمد دا تذکرہ کروں میں کیوں نہ کملی والے دے آمد دا ذکر کروں وہ دادی کا سمین میرے نبی دی آمد ساری کائنات لئی رحمت بڑھن کے آنوالا ہے میرا نبی سرکار دی آمد دیں کائنات تے خوشینے بھیجن والا خدا بھی خوش جنت دیاں ہورا بھی خوش فرشتے بھی خوش جانوار بھی میرے نبی دے ملا تے خوش پرندے بھی خوش پتہ جانوار کی میں خوش ہوئے جس رات زہور دی آئی نبی لادت ایک ڈاچی بیٹی ہے تے ایک کھڑی جس رہا ٹائم ہوئے نبی سرکار دے زہور دا جیڑی بیٹی ہے تے ایک کھڑی ہے جیڑی کھڑوتی ہے وہ بیٹی ہوئی نبی آئی آدھا پیر لاندی ہے ای مقصد بھی گھٹ کھڑو نی کھڑی ہو جائی مام اللہ بھی آ دنیا تے آگے سرکار دی آمت خدا دی کسمیں جانوار بھی خوش ہوئے نے مشرک دے جانوار مغرب والے دوڑے مغرب دے جانوار مشرک والے دوڑے کیوں اکھے سنواج خوش یہ سونے دے آن دی یار جدی آمت جانوار خوشیاں کرن بھلا سچی دسی یار آمتی کیوں نہ خوشیاں کرن ساڈا آک نی بڑھن دا خوش ہونا یک بھی آکے مرچان کیوں لائیاں نے مغرب مرچان دا کام ہی لگنا ہے پہ جیڑیاں لگن ناو مرچان ہی نہیں ہون دیا اکھے مرچان لائیاں نے تسی مغرب مرچان لگیاں کھڑیاں دیکھے مرچان لگیاں کھڑیاں اے لگیاں ہی رہے نگی رہے سنو سنو اکھے یہ ڈی کیوں فضول خرچی کی تھی کھڑے نے یہ کیوں لائیاں نے مغرب مرچان لگن ناوہ مغرب مرچان لگن ناوہ محفل سجائی ہے لنگر پکایا ہے انتظام کی تہ دل ساڈا بھی کر دیں انتظام اینجدہ کریے کہ سونا لگے اسیے سلیلائیم مقا تو دس مینوں اگے پچھو مقا پچھلے دنوں پتر دی شادی کیتی ہے یا ایک کوٹھے ہاں تے مرچاں کیوں اگے پتر دی خوشی مقا دیکھا بھی پکائیاں کے پتر دی خوشی مقا تمبوت پڑے اے کرسیاں تے میز بھی پڑے تے شیشے اڑے کی لاسویں سارے آن دے اکے تے بڑے انتظام تیرے اگے پیر دی پتر دی خوشی میں کہا تنوں پتر دی خوشی آج آسا میں فل سجائی سانو آمینہ دلال دی خوشی مقا اتنے انتظام کیوں کرنے کیڑی لوڑے اتنا خرچہ کرنے دی اگے پیر دی جے اینج دی خوشی نہ کرنے تے شریقاں ویچے ناک نہیں رہنا بیرادری ویچے ناک نہیں رہنا آکھن کے پتر دی خوشی کی میں کی تیسوں میں کھلا خرچہ کرنے تے ڈبل ڈبل کھانے اگلے دے تقریر پیا کرنے ایک بندہ میں ناکہ ساڑھے پینڈے جی ایک کہاں دا ہے اگلے اتنا خرچہ کیوں کیتا نہیں اے پیسے کسے غریب نو چدیا ہوا مقا صحیح آنکھا مقا انہیں ٹھیک آنکھا ہے پر مقا ایک گالتہ سوچو یار ایسے بندہ انہوں اے ربیو لبل دے مہینے جی گریب کیوں چیتے آنے ایک مہینے جی گریب چیتے آنے تُو سامی وے کھوسی دا ممی شادی ہووے نا مر دیکھ گا تو ہندیاں دونشوں نکڑا آتے تُو سی وے کھوسی کئی میڑے کچڑے کپڑے کے یاں بندیاں دے مائیاں ہاتھ چکا اُلے کچھ چھ باڑ بھلا جے اوہ واد پوڑ پنڈ پنڈال لوں اے بھاڑ جائے اے نا نو کٹ دے بھاڑ جائے نا نو باہر لے جائے اے نا نو بننے دے بہا کیوں بھائی اے نا ہی نا نو بننے دے بہا اپرا نکڑو بننے دے اما خات تو تاں ربی اللہ وال دے مائنے جا گریبا دا خیال رکھ دائیں تے ہون کی یہی اے آئے گریب نہیں آئے کھڑے جنہ نو بننے دے بھی آبان ہے نا ہی پیر جی میرے پرانے آئے اے بھاو ہے نا نو بننے دے اچھا لے کیا نو دھکے مار تے ہی کٹ دے ہاک تا یہ بندہ آنا چکن پکوڑی آنی پہلی پراتے نا دیکھ دے راکھتے اے گریب تا پھر دیں تیرے میرے ودھوئے نان چک دے جن دی پڑے اٹھا سالن ودھا پیا وچارے کھولے چکھاتے لیں گے اگریبا دی اٹھا ہم در دی ہے تا پہلی دیکھ دیکھا پھر میرے نانو بھے ہوتے لے جاؤ بننے دے میں جاؤ انا نہ نہ مسلمان نہ اینج بات نہیں ہے میرے نبی دی آمد خوش ہونا ایمان دی نشانی ہے تے میں کیوں نہ خوش ہونا جن دے صدق رب نے ساری کائنات بنائی ہے سان و رزق رب نے دیتا ہے پر صدق آمین دے لال دا دیتا ہے پانی اللہ دی نعمت دیتا ہے فروٹ اللہ دی نعمت دیتا ہے کھان دینے کے نہیں ہے اچھیب کوئی کھا دیا ہے کوئی انڈور کھا دیا ہے جا پانی پھا رہا ہے تے راب نے صاحب دا خیال رکھا جن دے داند کونی ہونا اس دے کیلہ بھی بڑھایا ہے یہ رہ نا جامن یہ میرے راب دیا نعمتہ نہیں گننا چاہیے تے اسی گن نہیں سکتے کہ دیا نعمتہ اللہ نے عطا کی تیا پر سب صدق آمین دے لال دائے یار جن نے صدق اللہ نے نعمتہ عطا کی تیا اسی ساریاں نعمتہوں سے سونے تو قربان کرنے ساریاں نعمتہوں سے سونے تو قربان اسی خوشی کرنے اللہ دا شکر ادا کرنے کہ مولا تیرا لک لک شکر سنو کملی والا نبی عطا فرمایا ہے تائی تس یعنی یہ نازی ایل دازن ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ہمیں جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہمیں جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے کیوں نہ خوشیاں کرنے سونے دیاں مدیاں میں نواللہ پولیس دت جلال دیکھ سمئی صرف اسی نہیں میرے نبی دیا مد تو پہلا بھی سرکار دیا مد دے تذکر ہوندے آرہینے میرے نبی دیا مد تو پہلا سرکار دے انتظار ہو رہین ہر آن والا نبی دس دایا ہے لوگوں سونا ہے آن والا ہے لوگوں سونا ہے آن والا ہے عیسی علیہ السلام نے دس مبشیرہ میرے سونیاتی میں باد اسمہ احمد میرے تو پہلا باد آن والا اس دا نام احمد وگا ہر نبی نے ساڑھے نبی دی آمد دا ذکر کیتا ہے اسی مر کیوں نہ کریے سہادہ تو بہت آق بند ہے اپنے نبی دی آمد دا ذکر کرنا ہے کس شانال ذکر اور یا سرکار دا راوان تکیاں جا رہی ہیں انتظاراں مصطفادیاں ہو رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنات دعا مانگا ربنا بابا سفیہم رسولاں یا اللہ اس نو پھیج دے اپنے مابوب رسول نو پھیج دے میرے نبی دی انتظار باران نبی ایسے نے باران نبی ایسے نے جنہ نے دعا مانگی یا اللہ سانو بیا دے یار دا یومتی بنا دے اللہ یا اللہ سانو بیا محمد مصطفی دا امتی بنا دے خوش نصیبی ای آدھی کسمت ناز کریے اللہ نے محمد مصطفی دا امتی بنایا ہے کس اللہ جفال نبی دا امتی بنایا ہے جدی انگلی دا اشارہ ہوئے چاند دے دو ٹکڑے ہو جانا میرے نبی دی انگلی دا اشارہ ہوئے ڈبا سورج واپس آ جائے میرے نبی دا حکم ہوئے درخت چال کے مصطفی دے قدمہ وے چا جائے میرے نبی دا حکم ہوئے پتھر پانی اُتھے تردہ تردہ حاضر ہو جاوے میرے نبی دا حکم ہوئے ہر برائی کو دیا ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے کر دیا مشرق مغرب میں اجالا جس نے ڈگم گاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے ارے اسی انسان کو محبوبین خدا کہتے ہیں نام سنتے ہیں تو سب سلِ اعلیٰ کہتے ہیں تکبیر نرے رسال جس نے مناد مصطفی نرے حیدری کملی والے دے داد کھا ٹکڑے بچیاں رویں گا جاگتے فاکیا تو تینوں صرف حضور بچاں اُنا ہیں ہشردِ سارے ناتیات میں 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 کس اللہ جھبár دا ذکر شروع کر لگاں میرے نبی دی سیرت بھی سو aunی میرے نبی دی سورت بھی سوря میں دسانا چانا میرے نبی دی سیرت کے ڈی سو رھی ہیں یمائے ویتنو دسانا چانا میرے نبی دی سورت کے ڈی سو رھی ہیں میرے نبیدہ اخلاق اللہ ہے میرے نبیدی گفتار اللہ ہے مصطفیٰ دی رفتار بھی اللہ ہے سوڑا میں تو شروع کرا میرے نبیدی سیرت سرکار نے تو زندگی مبارک گزاری اس نے سیرتا کھانا سیرت سرکار دیکھئے ڈی سوڑی توجہ ہے بھی تڑی میں تقریر کردہ نا کوشش کرنا میں سارے بندیاں تے آنکھ رکھنا پھر کیڑا کھوچ بیٹھا ہے کیڑا کھوڑیجہ بیٹھا ہے کیڑا نالا رکھ ماردہ اٹھائی کھڑو چل دے رہی ہے تو آنڈے سارے ہاں تے میں آنکھ رکھی بابو ویسے میرا ہاں تے آنکھ رکھنا ہے توسی یہتے بندیاں جو میرے ہکتے آنکھ رکھی یہتے جانے جو میرے ہک والے بیٹھ کی جانے ہیں میرا بھی تا آنکھ ہے نا تو آنڈے والے بیٹھنا سنو سنو میرے نبی دی سیرت اے تمہیں شب سرکار دی زدگی مبارک میرے نبی دی سیرت مصطفیٰ دی سورت میرے نبی دا حسن سرکار دی سیرت وی آلہ سورت وی آلہ میرے نبی دا حسن وی آلہ میرے نبی دا خلاق وی آلہ میرے نبی دی گفتار وی آلہ تے کیوں نہ کھو میرے نبی دی آل وی آلہ تے میرے نبی دے یار وی آلہ تے میرے نبی دی امت دے ولی وی آلہ تے میرے نبی دی امت وی آلہ حسن حضور لوگیت تو شروع کرنے لگی ہے سنو حضور دی آمد نبی پاک دی دادا جاندہ نام ہے حضرت خاجہ عبد المطلب کی نام ہے حضرت عبد المطلب نور مصطفیٰ آپ دی پشانی چچا مقام کرتا ایک کتاب بندہ علم رکھن وڑا نا رہب پہنیاں کتاب بندہ علم رکھن او آیا مکہ انہیں بے کیا نے حضرت عبد المطلب وے کے کیا لگا ہے عبد المطلب تینو مبارک ہووے فرمایا کس بات دی اگر تو بڑا خوش نصیب ہے تو اللہ دے آخر زمان نبی دا دادا بانگی ہے تیری شادی ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہاں شادی ہے اولاد بیٹے اگر بکا حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے انہوں بلایا ایک ایک نووے خدا جا رہی ہے ناک دی کوٹھی وچوی نظر پاندھے ایک نووے کے کہن لگا ہے اے وی او نہیں دوسرے نووے کے کہن دا ہے اے وی او نہیں تیسرے نووے کے اے وی او نہیں صاحب نووے کے کہن لگا ہے عبد المطلب جس بیٹے دی وجہ نال تو اللہ دے آخر زمان نبی دا دادا بننائے او بیٹا تیرا اے نووے چو میں نوو نظر نہیں آنا لہذا میرے آنکھیں لگتے ایک شادی اور کار لے ایک شادی اور کار فرما ٹھیک چلا گیا حضرت عبد المطلب نے شادی فیرہور کی تھی تو جس عورت نے شادی کی تھی اندہ نام ہے فاطمہ کی نام ہے نبی پاہد دادا جان نے شادی جس عورت نے باہد کی تھی اندہ نام ہے فاطمہ اللہ رب العزب نے فاطمہ بی بی دے بطن ہوئی جو حضرت عبد المطلب نے بیٹا اتا کیتا ہے اس بیٹے دا نام عبداللہ ہے ان دا نام عبداللہ رکھیا عرصے بعد ورہب پھر آیا کہن لگا عبد المطلب سنا شادی کی تھی ہی کہ نہیں فرمایا شادی کی تھی اوہ دے بچوں کوئی اولاد بیٹا ہے اکھے پھر میں نے اوہ تے بھی خان حضرت عبد المطلب نے بلایا اے عبداللہ ذرا ہی دھر آؤ حضرت عبداللہ آگے اس راب نے حضرت عبداللہ دا چہرہ بکھیا تے کین لگا اے عبد المطلب تن مبارک ہوئے اے تیرا بیٹا اوہ خوش نصیب جن دی وجہ نال تو اللہ دے آخر زمان بھی دادا دا جان بن رہے حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت بڑے عسین و جمیل آپ بڑے خوبصورت جوان ہو گئے اولاد جوان ہو گئے تھے ماں باپ نو فکروں دی کہ شادی کران حضرت عبداللہ دی شادی دی فکریں چرائیں میں نو گھر کوئی نیک ملے ایک دن حضرت عبداللہ مکہ دی گلی ویچو گزرے ایک عورت کتابان دا علم رکھنہ لی بڑی نیک اس دی نظر پہی نے حضرت عبداللہ دی پیشانی دے انہیں آواز دی تھی اے عبداللہ ذرا رکو میری بات سنو کی گالے بی بی اکی عبداللہ میں ہوا عورتاں جنہوں بڑے بڑے بادشاہ مانے پیغام بھیجن شادی دے میں سب انہوں تھک رہا ہے پر میں تینہوں خود کہہ رہی ہاں تو نکاح کر لے میرے نال شادی کر لے آپ نے فرما تیری یہ جرت کے تو میرے نڑین جدی گال کیتی کہنے لگی عبداللہ اگر شادی کریں مال بھی دیسہ سو اٹھ بھی نال دیسہ آپ نے فرمایا گل سن میری شادی دا فیصلہ میں نہیں کرنا میرا فیصلہ میرے باپ عبدالمدلب نے کرنا ہے جتھے میرا باپ راضی ہے میں عبداللہ بھی ہو تھے ہی راضی ہے اے اللہ اولاد دے وے اے تابدار اولاد دے وے اللہ اولاد دے وے تے نیک اولاد دے وے خدا دی کسے میں اب میں دیکھے آئی ضعیف الومرے بڑا پہ بچے پر اولاد دے ہتھوں پریشان پھر دے اگے پیر جی میری اولاد نہ فرمانے میں راب کو پتر مانگتے منتا مانمان کے لیے آج پتر دے ہتھوں میں بڑا پریشان میں نوں اولا میں آن دے میں دے ریاں وے چھ سدیا جانا اللہ اولاد دے وے تے نیک اولاد دے وے اللہ اولاد دے وے ماں باپ دی تابدار اولاد دے وے حضرت عبداللہ نے فرمایا بی بی میرا فیصلہ میرے باپ نے کرنے جتھے میرا باپ راضی میں عبداللہ وے اتھے ارادی ہوں آپ واپس ہو دوبارہ اس گلی نہیں لنگے بی اے صورت میں میں نوں کیوں بلا ہے حضرت عبدالمطلب ستے پہ حرم شریف اشارہ ہویا خوابش عبدالمطلب ہے عبداللہ دی شادی کرنی ہے نا اس عورت نڑ کری جندہ نام آمنہ ہوئے جندہ نام آمنہ ہوئے وہ دینا شادی کرنی ہے ایک خوابش اشارہ ہویا آنکھ کھل گئی عزرت عبدالمطلب رشدہ دی تلاش اچھے چل دے چلان دے چل دے چلان دے آگے حضرت واب کول اینا ناڑ پہلے بھی سلام دعا تے تلک حضرت عبدالمطلب نے فرمایا اے واب یار تیرا بتیجہ عبداللہ میرا بیٹا جو آنو گیا شادی کریے میرا بیٹا بڑا نیکے تے میں چانا عورت بھی نیک ہوئے میرے بیٹے ورگا نیک بیٹا میں نو کسے دا نظر نہیں آنڈا اے گلہ آگے بیکھیا جا دیا یا رشتہ کرنے لگ گیا بھئی گھار تا نیک ہے تے بھلا ہونہ ہونہ کے پہلے دسو بھی اور نال دسو کی چورا ہندہ ہے وان ٹو فائیو ہوئے موٹر سینکل یا گھڑی اونج باہ میں بودہ کٹا ہوئے وہ ٹینشن پھول ہے وہ ٹینشن نہیں ہے مال ہوئے شرم و حیادی بات نہیں اے گلک کڑوی ہے پر میری مجبوری ہے سنو سنو اسلام نے عورت نو کتنی عزت نال نوازے آئے اسلام نے عورت نو پردے دا حکم دیتا ہے پر کیج دا پردہ صرف اساں چیرے دا ہی سمجھے آگے اے بھی ہے پردہ پر اسلام اے بات بھی کر دے یہ عورت دی آواز گھر دی چار دیواری بھی چوبار نہیں آنی چاہیے آواز دا بھی پردہ ہے گھار دی چار دیواری بھی چوب عورت دی آواز بار نہ جائے بڑا مشہور واقعہ تُسے سنو ہے نہیں حضرت ابو سال جنگی دوست بڑے نیک ہے بڑے پریزگار ہے دریاد کنار جاون پہ تسیبر اڑا جاندہ کھا لیا سیب کھا لیا دریادی چوب پکڑتے سیب کھا پھر خیال آیا پتہ نہیں یار میں تو پچھا ہی نہیں یہ سیب کنڈہ ہے میں اہمیں پچھے بغیر کھا لیا چال پتہ کرائیں سیب کتھو آیا ہے تے کنڈہ ہے اندھے کل مافی منگا یا پیسے دے ایک سیب کھا لیا ہے تے ٹین شہن بان گئی پچھوں بغیر کھا لیا ہے تے بھلا ہی آپا کیتا کو جھ کھا دی کھڑے پچھن دی بھی لوڑنی یا تکھو تے بھی کھا دی کھڑے تے ٹین شہن میں اے ٹین شہن اے ٹین شہن کو نہیں کھا دی آوے آپ واپس اٹھے نہ تے بے کیا تے سیب باندھا باغ ایک پودھا دریاد کنارے تے کھڑا ہے جو جھکا ہویا سمجھ گئے ایتھو ٹوٹا ہے پانی بے چرور آئے جڑا میں کھا دے چل پتہ کریں اس باغ دے مالی کھڑوں بزرگ ایک مالی باغ دا بابا مالی تیرے باغ دا کہ سیب کھا بیٹھا روڑا جاندہ پیسے لے لے یا معاف کر بابے مالی بے کھا بھی یہ تا بڑا کوئی پہنچ ہویا جیڑا روڑا جاندہ سیب کھا تھی ایک تا پاندھ پیشہ آیا کھڑا ہے یہ تیتہ تو کھو ہی لے جاندے بابے مالیہ کہا میاں گال سونا نوجوانا پیسے پوسے میں کونی لینے نہیں مر مافی دے انہیں کہتا ہے مافی یہ میں نہیں ملنی بارہ سال میرے باغ دی گوڈی کار سیب ایک کھا دا ہے یہ دو کھا لیندے ایک سیب کھا اب مالیہ نے گوڈی کار باغ دیا ہے وہ نہیں تا انہوں مافی دے آپ سو جی بے گئے اچھا جی میں کرنا پھر مافی مل جائے گی اس نے کہا وہ بعد جو فیصلہ کرسا باغ دی رکھ والی کر دے رہے جی رہا ٹیم پورا ہویا بابا مالی ہون تے میں نو مافی مل گئی ہے مالی کہن لگا ایک شرط رہ گئی اوہ بھی پوری کار دے تے نو سیب دی مافی ہے بابا ہون کے دی شرط تیری کہن لگا میری ایک نوجوان بیٹی ہے اکھاں تو مزور ہے کرنا تو ڈوری ہے بول نہیں سکتی ہاتھ کام نہیں کر دے توروی نہیں سکتی ان دنال شادی تنو کرنی پہنی ہے پھر مافی ہے سوچی پہ گیا کی کرا مزور اوہ تے رو ٹی وی نہیں پکا سکتی ہون میں کی کرا بابا مالی آن دے اے شرط پوری کریں گا تے تنو مافی ہوگی مجبور ہو کے کہن لگے بابا چلو اے شرط منظور ہے پھر مافی تا مل جائے گی کہن لگا بلکل مافی باب مالی نے نکاح پڑا دیتا علیدہ مکان کمرا فرمایا جا اے تیرا گھارے اس گھارے جدودہ خلو جا اے باغ دی گونڈی کرن والا نو جوان سیب کھان والا جدو اس گھر بے جدہ خلوئے اس دی نظر پئی بڑی اسی نو جمیل عورت بیٹھی ہیں اکھا بھی ٹھیک ہیں ہاتھ بھی ٹھیک ہیں پیر بھی ٹھیک ہیں پہلی نظر پئی فوراں واپس دوڑے اپنے آپ نو کھین لگے بڑا وڈا گناہ ہو گیا میرے گولوں اگ یہ سیب کھاتا ہے تے مافی نہیں پی مل دی اوڑا غیر عورت تے چیرے تے نظر پہ گئی ہے اے بڑا وڈا گناہ ہو گیا ہے بتانی ان دی مافی ملے کے نہ ملے بابا جی میرے گلوں گلتی ہو گئی غیر عورت تے چیرے تے میری نظر پہ گئی آپ نے فرمایا نہیں ہو تیری بیوی ہے کہن لگے بابا تسی تے کیا سی مازور ہے اکھا بھی نہیں پیر بھی نہیں ہاتھاں تو مزور ہے تے بھی اکھ دیئے اندھے ہاتھ بھی سہی سنے اے غیر عورت تے چیرے تے نظر پہ گئی ہے بابا مالک ہے لگا بیٹا اے تیری بیوی ہے میں اکھا تو نبی نہیں اس لئی کیا سی کہ آج تک میری بیٹی نے کسے غیر بندے دا چیرہ نہیں بکھیا میں کنا تو دوری اس لئی کیا سی کہ آج تک میری بیٹی نے کسے غیر دی آواز نہیں سنی میں زبان تو گونگی اس لئی کیا سی آج تک میری بیٹی نے کسے نڑ کلام نہیں کیتا پیرا تو مزور ہے س لئی کہ آج تک میری بیٹی نے گھر بچوں قدم بار نہیں رکھیا اس لئی مزور کیا سی جا چلا جا تیری بیوی ہے پھر اللہ تعالی نے اس میاں بیوی نو بیٹا عطا کیتا سنی یارا اس میاں بیوی نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا اس بیٹے دا نام ہی غوث آزم یاری یارا پیر جنو آخنے اے جن نے جن نے پچھیا بغیر سیب کا دہا ہے غوث پاک دا باپ یا تے جس عورت نے گھروں قدم بار نہیں رکھا پوری زندگی ہے غوث پاک دی امی جا نہیں جن دی ماں یا نشان والی ہوئے تو مر پتر کیا ہونا گوھ سے آزم برکا ہوئے اے میں تا نہیں یاریاں ہوندیاں پہیاں تے جن دا باپ ایڈا نیک ہوئے پچھے بغیر سیب روڑا جاندہ کھانتے تے اتہار سا باگ دی گوڑی کرے ایڈا پریزگار تے پتر کیا ہونا شایق سید عبدال کادر دھیلانی ہوئے تے مر اللہ نے بیٹے نو شانے بخشیئے آپ فرما دینے ہار ولی دی گردن تے میرا قدم ہے سرکار غوث پا فرما دینے ولیاں دی گردن تے میرا قدم ہے غوثِ عاظم غوثِ عاظم کرم تھی بر جولیاں غوثِ عاظم کرم تھی بر جولیاں جولی توں نہ بھیلاوے تمہ کی کرام ایڈر تا ایمام علم بیاں حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میرا بیٹا نیک میں چانا عورت بھی نیک ہوئے حضرت باب بھولے اے عبدالمطلب تیرا بیٹا نیک ہے پھر سوڑ لے میری بیٹی بھی بڑی نیک ہے آجا آپ ہاتھ جوڑی کر لائے نیاں آپ نے فرمایا پہلے دس سو تاٹی بیٹی دا نا کیے حضرت باب بولے میری بیٹی دا نام آمنہ اے میری دی دا نام آمنہ اے بڑی نیک ہے آپ نے فرمایا جا ہاتھ جوڑی کر لائے شادی حضرت عبداللہ دی بی بی آمنہ نالوگی بی بی آمنہ دے بھاگ جاگے سرکار دا نور حضرت عبداللہ دے کولوں بی بی آمنہ گھولا گیا شادی تو باد مڑے حضرت عبداللہ اس گڑی بچوں تو اس عورتی پہی نا نظر جیڑی شادی دی دعوت دین دی آئی وہ تب انہیں موہیں کر لیا دے بو آباد کار لیا حضرت عبداللہ سوچی پہ گے بی گے شادی دی دعوت دین دی آئی آج میں نوے کہی ستے موہ پر آکار لیا ستے بو آئی باندھ دے بی بی تمہنو پہ جانا نہیں میں کھوڑا انہیں آگیا اے عبداللہ پتہ نہیں تو میں نو کینج دا سمجھ بیٹھے میں تے پہلیاں کتابان دا علم رکھن والی سا میں تے نو شادی دی دعوت دی تی آئی عبداللہ میں تیری دیوانی نہیں سا میں تے اس نور دی دیوانی سا جیڑا نور تیری پیشانی وجہ چمکا مار دا سی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی بیشانی اسی کی تھی میں تالی بی اسی کی تھی میں دیوانی مگر رہ گئی ماروم کسمت میں ری پھوٹی ہے مگر رہ گئی ماروم کسمت میں ری پھوٹی ہے سنا ہے کہ وہ نعمتی تجھ سے آمینہ نے لوٹی ہے اے عبداللہ میں سنیاں کیوں نعمت تیرے قول آمینہ نے لے لئی کسمت جاگی بی بی آمینہ دی اے عاملان تیرے نصیبانو سلام تیری قسمتنو سلام کہ اللہ دے آخر زمان بھی دی ماں بڑ گئی آپ فرما دیا جدو میں سرکار دی امانتدار بنیا پہلا مہینہ خوابج زیارت ہوئی ایک بزرگ آئے آہ کے کہن لگے اے عاملان تیرے مبارک ہوئے بڑی خوش نصیبیں کہ اللہ دے آخر زمان بھی دی ماں بڑ گئی آپ کہنے دیا بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی میں آدم علیہ السلام آیا تیرے مبارک دین واسطے آیا دوسرے مہینے شیش علیہ السلام نے مبارک دی تھی تیسرے مہینے نوح علیہ السلام نے مبارک دی تھی چوتھے مہینے عبراہیم علیہ السلام پنجوے مہینے اسماعیل علیہ السلام چھوے مہینے سلیمان علیہ السلام ستوے مہینے دعود علیہ السلام اٹھوے مہینے موسیٰ علیہ السلام تیناوہ مہینہ آخری عیسیٰ علیہ السلام آگے فرمایا اے آمینہ ہون وقت دور نہیں ہے علم قریب تیری گود وچے اللہ دا مابو بانوالائی یار سمجھ دار بندے بیٹھے ہو جس نبی دی آمد تے نبی مبارکہ دے بھلا امتی کیوں نہ دے جن دی آمد تے نبی خوش ہو بھلا امتی کیوں نہ خوش ہو اے خوشی ہے اے بانی محفل انتظام کر کے اسی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے آن مولا تیر اللہ کلا کے شکر احسانو کملی والا نبی عطا فرمایا ہے نبی خوش امتی کیوں نہ خوش ہو زمین بھی خوش خوشیاں مناؤ حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے انکھا نرال وزیشن آیا سارے رسولوں سلطان آیا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج گلاؤں نظریں جکاؤں حضور آگئے ہیں 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 جتا سال دا ہو جاوے کیک ایٹی چھوڑی میں کیا کی ہے کہ پیر جی کاکا کے سال دا ہو آج جاڑ دیں آج جمع تو میں کہا مڑا چھوڑی کے ہی لگ کہک آج سال گرہ تو انہوں بڑا پتہ ہے یہ مڑا جیسا کیک کٹ دے تکبیر پڑ دے بسم اللہ اللہ اے میں کر دوں کیوں بھئی نہیں ایک سامہ بھائٹا اگلے دے بندہ اے میں پوچھو پڑ دے تکریر مگا تکبیر پڑ دے سامہ بندہ جات جیاؤ اے تکبیر کو نہیں پڑ دے اے تکبیر کو نہیں پڑ دے مگا مڑ آگے ہائپی ہائپی کیتی ہائپی ہائپی کیتی تکبیر تکبو رکھے کونی پڑ دے اے رب پتر دے تو خوشیاں کریں جس دن جمعے دن نو یاد رکھیں بھلا ہوش تکار جس دن تیرا پتر جمعے تو دن نہیں بھولنا ہے جس دن اللہ نے آدھا محبوب اتا کی تایا ساو دن کی میں بھول جائیے بنی اسرائیل دی قوم آئی نا تڑیاں لا گئے اللہ دے نبی فرمایا موسیٰ نے چلو جانگتے اونا کب بھکیاں تو نہیں لڑیم دی پہلے سانو رجا یا اللہ قوم تا تڑیاں لا گئی اے آن نے پیڑا رجا تی اتا نو انہیں کھانا کی میں یا کنا پکا تے کھانا فرمایا فکر نا کھانا اسی اتو پکا پکایا گا قرآن چاں ذکر ہے منو سلوہ اللہ نے اتو پکا پکا فرمایا اللہ کھا لو کھا کھا تے تر را دے گئے فرمایا ہون اٹھی ہو تو چلیے جانگتے اکہ سرکار ہون تک کھا دائے کوئی جھاٹ ریست بھی کرنے دے انہیں جانگتے بھی لے ناڑے اکہ ایک اور گال لے فرما کی اکہ دھوپ لگی کھڑی کوئی چھاندہ بھی کار اے مو جانگ لڑے رہا اجیڑے پھوجی جوا کھڑا بھئی ساڑے مورکیاں کی ایسی لاؤ وہ جانگتے میں لڑو ہیں بھئی انہیں کہا دی دھوپ لگی کھڑی ہے کوئی چھاندہ انتجام کر یا اللہ اے آن تے انہیں چھاندہ ہو بھئی فرمایا تھے میرے نبی فکر کیوں کرنا ہے اسی بدلہ نو حکم دینے انہیں چھانکا رہے ہیں بدلہ آگے چھان ہو گئی پہ کھاتے فرمایا اٹھی ہوئے ہونے چلیے جانگتے پتہ ہے نا جواب کی دیتا سرکار ساڑھے مشورہ ہو جائے جانگا کہ تسی لڑو تے راب لڑے راب لڑے یہ بنی سرائیل تے لوگ آئے پر تندسہ حضور دے کیڑے گلام آئے فرمایا بلال اعلان کر مدینے دے گھلی چھو نکلو تے جانگتے جانا ہے بلال مدینے دے گھلی آ تو انہوں سرکار نے یاد کیتا ہے آجا ہو جانگتے جانا ہے صحابہ کرام جتے کوئی کھڑا ہو میں بھاج پی کوئی اتھیار بھی نہیں چکا اسلام دی پہلی جانگے بدر دے مدانے جانگے بدر کہ کتے بندے آ جانگ لڑن جاندے پہ تین سو تیرہ تین سو تیرہ اگے ہزار تو زیادہ کھڑا ہے اے تین سو تیرہ یہ اتھیار بھی پیدل بجے جانا ہے میں عالمِ خیالہ تصورات اچھ سوال کیتا حضور دے گلاموں جانگ لڑین دیئے اس لے نار تے خالی آتے بجے جاندے نے چلو کوئی سوٹا ہے چاہاں لو کوئی ڈانگ آتے چوہے خالی آتے آواز آئی عزر شاہ سانو اسلے تے بروسا نہیں سانو آمینہ دے لال تے بروسا ہے بدر دے مدان جزور دے گلام جا پہنچے جڑے کافر آئے نا اے جڑا پہاڑ آنا اے نا اتھے آدھے خیمے جتے ریتری جی جگہ آئی نا او چھاند دیتی بے مسلمان آؤنے کے آئتے ہی تنبول دوجی جگہ ملی بیٹھے میرے رابطی کرم نوادی بے بارش ہوگی بارش ہوئی تیرے تا جا مگی تین سو تیرہ ایک پاس ہے او دے ہزار تو زیادہ تو نبی پاک نے سجدے مجھ سار رکھ دیتا ہے میرے نبی نے دعا منگی یا اللہ اے مٹھی بھر میں آدھے غلام لے کے آیا واہ یا اللہ جے آج مسلمان آنو شکست ہو گئی مولا قیامت تک تیرا نالین والا کوئی نہیں ہوئے گا اے میرے نبی نے دعا منگی بدر دے مدانے کی اللہ رب و لزت نے فرشتیاں حکم کیتا فرشتیاں دا نزولویا بدر دے مدانے تے کہ پہاڑے ہوں دے نا ہے جبل ملیکہ جبل جبل میں نا پہاڑ دے ملیکہ فرشتے فرشتیاں دا پہاڑ میں زیارت کیتی میں دو تین دفعہ گیاں بدر ویسے تو الحمدللہ میں نچوی باری حادری نصیب ہوئی مدینہ شریف دی تیارہ ہونہ اٹھارہ نومبر دیا سیٹا موڑ ہوئی اللہ صاحب نو لائے جائے آج جانا نے مدینہ کئی نئی بولے تکڑے ہو آج ہی کڑا جا جائی تٹھلی کھڑا بھی تاہنہ ہونے تو گھرے بھی نہیں جا مانا دیا تکڑے ہو وہ تکڑے آج جانا نے مدینہ اللہ صاحب نو لائے جائے کئی قسمیوں سے زادہ کئی اتھے جاتے بھی روندے اتھے جاتے روندے رومن بھی دو کی سمدہ ہے کئی اتھے جاتے گناہ وہاں روندے نہ دے کئی اتھے جاتے پچھلے ہیں نو روندے یہ سانو ٹکڑا ہوتے آج جی کوئی ترلہ مار دو آج کی ہوئے آج میری ٹکٹ اوکے کرا ہوا آج کی دے جاؤں چھین دے تو ہوئے نا آئے نو آج میں گھرے جاؤں آج میں گھرے جاؤں آج میں گھرے جاؤں آج چھین دے ہوئے نا اتھے آئے نو تو انہوں روڑا کی ہے آج میرا دیل لڑا کھڑا دیل لڑا کھڑا سیال کوٹ دے علاقے دا آج میری ٹکٹ کوئی ہوکے کروا دیا ہو جائے کی میں کتو تبدیل ہوندی مگتہ انہوں کی ہے آج سچی کہا لے میری دکان باندھوئی میری دکان پیشاں باندھوئی اے جے بندے بھی ہیں نی تے خدا دی قسم اے جے بھی ہیں نی بیلکل غریب سارا دین لہینے چھ لگا رہی ہے دا کلو تھائیلے آٹھے 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 تھائیلی دی چھے پر اوہ بھی نالب بھی غربت چھ دین گزار دائی تے میں انہوں نے بیکھا دعا مانگ دیا یا اللہ مر میں نو بھی آدھے یا آردہ روزہ بھی کھا میں آدھے اللہ مدینہ شریف دی عذری نصیب فرمائے دسانگل کی خزینیں دی دسانگل کی خزینیں دی سارا جگ خاندائے خیرات مدینے دی دسانگل کی خزینیں دی سارا جگ خاندائے خیرات مدینے دی پانی کو سردہ پین دے ہو پانی کو سردہ پین دے ہو دسانگل کی خفین فرمائے خیرات مدینے دی سارا جگ خاندائے خیرات مدینے دی تُسانگل کی خیرات مدینے دی سردہ رہا دی جبلِ ملیکہ یا اللہ ایتے فرشتے گھلے بدرے چھو تی ایتے انو گھلن دیکھے ری لوڑائی ایک ایک ملکل موتی بڑا اسف آدھی اسف آدھے بڑی اٹھے راکھ دے ایسرائیل جان دے نہیں ایسرائیل دیکھ دیکھ دیکھوں تے آیا امدہ جی ملکل موتی جان دے نہیں مو گھٹھی بیٹے نہیں کوئی گھال نہیں ٹینسن نہیں لینی جو تسی نہیں بھی جان دے تو کوئی بات نہیں وہ تا جان دے بھلدہ نہیں جس لئے نمبر لگ جانا ہے موڑا ماں دی جھوڑی بھی چو پتر دی رو بھی کٹ جس لئے واری آ جا دے مر بھی را دے کلو بھی را نو لے جان دے جس لئے واری آ جا دے مر باپ دے کلو پتر نو لے جان دے نہیں ویک دا کہ ہکو ایک نوجوان ہے بڑا باپ کی کرسی نہیں ویک دا اس شہنشاہ دے فیصلے ہیں جیڑی زندگی میرے مالک نے کسے نو لکھ دیتی نا انہوں نہ کوئی ودا سکتا ہے تے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے دعائے کر یا اللہ میری جیڑی زندگی ہے تیرے یاردی غلامیت تیرے سو تیرہ کامیاب ہوئے بدر دے مدانے چھ یہ میرے نبیدِ غلام گال لگے نکل جائے گی جس قوم تے منو سلوہ نازل ہوئے بنی اسرائیل دے لوگ انہ نے اس دن انہوں نہیں بھلایا اللہ دا شکر کر دیں اس دن جدوی سال ماہ دو دن آوے کہ اس دن اللہ نے ساڑھی قوم تے منو سلوہ نازل کیتا ہے یار جس قوم نو کھانا مل جاوے او قوم دن یاد رکھ دیے تے جس قوم نو آمینہ دا لال مل جاوے ایسا دن کیوں نہ یاد رکھیے بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ یاد رکھیے اس دن کہنات دا والی آئے جدے آن ناڑ بہارا ہی بہارا ہی بجڑے گھار با سپے کیوں نہ بس دے بے سہارے آدھا سہارائے آو اپنے نبی نل تلک رکھو آخری بات کرن لکن اپنے نبی نل تلک جوڑ کے رکھ آگے پیر کی فرقی میں کہا چانہ نبی پاک دا دیدار ہو جاوے جو میں اتمنہ ہے زور دی زیارت اب شوق ہے سرکار دی زیارت سنو فرقی میں اسی نمبر ایک لباس پاک لباس پاک رکھ کپڑے آنڈا پاک ہونا ضروری کپڑے پاک اگر میرے کپڑے دھکتے ہوئے ایکسل صرف نہ مخبہ ہمیں گائے سوپنا دھول ہے ٹھیک ہے کوئی پلیتی نہیں پاک ہے پر درویش لوگ سوفی لوگ پتا کی آنڈے کپڑے آنڈی پاکی فرماندین باہ میں سابن نارد دھوتے ہوئے نا پر اصل بات یہ ہے اے ویک اے کدر حرام پیسے انالتہ نہیں خرید دے ہوئے کتے رشوت دے پیسے انالتہ نہیں خرید دے کتے سود آنڈے پیسے انالتہ نہیں کپڑے خرید دے نہیں انجھے باہ میں مر صاف ہو سن پاک ہو سن یہ حرام پیسے انالتہ خرید دن تک کپڑا مر بھی پاک نہیں ہونا اے درویش لوگ ولی لوگ اللہ دے نیک بند اولیاء اللہ سوفی لوگ اے گال کردیں چاندیو نبی پاک دا دیدار لباس پاک جسم پاک پانچ وقت دی نماز پڑ لکمہ حلال کھا لکمہ حلال چھاٹ دے جھوٹ دے چگل خوری دے دھوکھے بازی سادہ اسلام فقط ایک نماز دا نام نہیں ہے اسلام صرف ایک روزے دا نام نہیں ہے نماز بھی اسلام بچے روزہ بھی اسلام حاج زکاة خیرات بھی پر اسلام آن دے رشتے دارا نال بھی حسن سلوک کار اسلام آن دے پڑوسی آن دا بھی خیال رکھے پڑوسی سرکار نے فرمایا پھر ہو جہنمی ہے آقا نماز بھی پڑ دی قرآن فرمایا نہیں دوز کی ہے کہ اپنے پڑوسیاں نو تنگ کر دی جہنمی ہے ایک اور نے کہا حضور فلا عورت ایتیاں نمازاں تا نہیں پڑ دی پر زبان نا تکلیف نہیں دین دی کسی نو سرکار نے فرمایا فیرو جنتی ہے اے اسلام ایڈا سو رہی چھاٹ دے آدھا بغست حسد خدا دی قسم ہے یہ کوش نہیں دنیا اے کوئی چیز نال نہیں جانی ہے تیرے نال جانے تے ایمان نے جانے جس بند نے آجا ایمان سلامت رکھا ان دی قبر بھی سوندہ حشر بھی سوندہ جیڑا بندہ جو اور میل بھی میری تھے فیکٹریان بھی میری تھے فلانیاں زمین نا بھی میری تھے تے جہاں مرس ہی تے نال لے جاسے پیچھلے ہاں منڈڈا ہے پیچھلے ہاں منڈڈا ہے موڑڑے دے ترپڑ بھی منڈی سا بانڈے منڈیاں جلییاں ایک آج نا نا شادی برابر حصہ کرو ہاں دو گلاس ہیں دے میرے بعد دو گئے اور جور پتا کیوں دیں دے ان دی پیچھو کلام روڑی دی سمجھے نہیں لے میں نو تاں پتا ہے میرے کل پر ہی پچھتی ہوں دیاں ایسے معاملات میرے کل آن دے رہاں دیں کہیں یہاں دے سمان مر ونڈنے پہن دیں جوتیاں ٹوٹیاں ہوگی بکار وہاں دے نہیں شادی میرا حق ہے آج اٹھا جوار دیتی کھلائیاں مٹھا ہو کی ہویاں انہوں جوار کیوں دے ہیں وہ وہ وڈے مرشد انہوں تکید کی تی پیچھو سمجھے لگی نہیں اصل کہی بیٹھر ویچ بے مرشد دینے نہ پتا کون ہاں بڑھا مرشد سمجھ دے ننے ان نے تگیتاں کیا ہوں گے پہاو دے محالے چیرے آنکھ کو نہیں اور تم ہی ایسے ویڑے جمعہ ہی ہوں تگیتاں بے کی میں کر دیا تے لگدے باس آدے پہ کیاڑے باندے گلا سے سائنوں پانی نہیں دے میری گالنوں ہاستے نہ ٹاڑے ہے اہتے بندے تسی بیٹھے نے ہیک گال میں نے دس سو باپ بیٹی دی شادی کر دے توجہ ہے تب بھی آگ سو دسائی بھی پیر کےڑے پاسے ہونٹو روپیاں پر ملاد دیاں دے گاں دے تو سا رڑے کاٹ دیتے یاری یاری دیکھ دی گروڑی پاتھ دے بھی کھاں گی تے کلانے چھولیاں پیچھے کئی سیر پڑھائی وہ جا بھارتے تھے موڑ بھی ہاتھ تھگا کی تی کھای اور پھولیاں ہونہ دے بھی آج جا لنگر لائے تے جاؤ باپ نے بیٹی دا فرد دا کی تھا جہے سے چاپا قرآن بھی دینے ہیں کے نہیں بیٹی نو قرآن بھی دتا باکی ہار چیز جھے سے چاہے جتیاں گنتی تو بار ترپڑ بسترے کپڑے فرنیچ چرالا سمان تے بجلی یارا تے پتہ نہیں کی کوج جے ہیک کوئی شہے رہ گئی کرمار یاسی بھاج بے وہ بھی لیا انہیں کی تا ہون کی رہ گیا ہی بڑھلے تا جان جا ہونی انہیں تا نا 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 لازمی لیا نہیں تا ناک نہیں رہنا اور رہ کی گیا میرے کوڑ پیسے ہونے اگے پنجا کوڑ ادھارے پھڑے ہیں ہون کی رہن دائی انہیں کہا ساگ کتر نہ ٹوکا رہ گیا یہ بھی لیا ہے اور دات جو دیتا ہے تو جان دیتا ہے انہیں تا نا نہ ٹوکا بھی لازمی لیا شریکہ نا نا متا ہے کرزہ چک چک تے اور ناک بچانا ہے شریکہ میں کرزہ چک چک تے اسلام ہی نہیں آدھا اسلام کہتا سنے اسلام آدھا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کہتیا چیزیں دیتی ہیں چاند چیزیں گنتی دیئے اے غریب باندھی لاج رکھیں اے غریب باندھی دس سو میں نو جہیزیں چک تسی بیٹی نو قرآن پاک بھی دیتا ہے ایتے بندے بیٹین توڑے چکی بندہ ایسا ہے جڑا کے پیرہ ذر شاہ میں آدھی بیٹی دا فرض ادا کیتا ہر چیز دیتی میں قرآن پاک بھی انو دیتا تے میں بادے چاہ دی بیٹی کوڑ گیاں تے قدے جاؤ انو آکھا ہوئے پتر تے انو جو قرآن دیتا تے پڑھ دی بھی انو نہیں ہے کہ نہیں جے ماں جا سی نا دینوں ملن او جا تگید کر سی نی بچہ میں رات رہی ہیں تے بھیک ہی جانی ہیں چالا سارا ہاں تیریاں نینانا جڑی ہیں نا اے پھریج دا ابو اجان تے جو اورنا باندھ کر دیا تیرے پہوالی توڑی پیسے دینا اے نا باندے آدھا کیا رکھی تے بستر آدھا مر جنو ماں تگیدہ کر سی او کرمانی ایڈی چنگی لگ دے واس پیکیانے باندے سائینو بھی پانی نہیں دے بھی یہ کھڑی جاسے واہ مسلمانوں سنو ہست نہ ٹالو میری بات اسلام ایڈا سونے ہیں جس نے عورتنو بھی عزت بخشی ہے خامدنو بھی عزت بخشی ہے ماں باپنو بھی عزت بخشی ہے ماں باپ دا اپنا مقام ہے بیوی دا اپنا مقام ہے خامد دا اپنا مقام ہے بیٹے دا اپنا مقام ہے خدا رہا دین تو دور نہ ہو دیندار بنو دیندار دیندار بنو آئی ایمان سلام کچھ نہیں جانا ہی نہ آ رہا ہے خالیات جاسے اور اے دعا اے کریا کر اللہ تعالی ہار ایک دے بچیاں دے نصیب اچھے کرے ہار ایک دی بیٹی دے نصیب اچھے کرے جنہ دے گھار آبادنو ماں باپ بھی خوشیں نہیں تے جیڑیاں دیاں ماں پیان دے بوئے تے آ جان دیاں نینا ماں باپ دھکا تا نہیں دین دے دھکا تا نہیں دین دے پر چاہتے ہون دی کہ اپنے گھار چھا باد رون دیاں پر آیا دھان ہے تے جس گھار بیٹی فائدہ ہوئے رابدی رحمت دا نزول فرشتے اس گھار والے انہوں سلام آگے موسیقا